بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 21.4 کوئسٹر نمبر 4 ہے اس کا صورت کرتے ہیں اسے یہاں پر ہم کیس نمبر 4 یوز کر رہے ہیں جس میں ہمارے پاس کارٹیٹک فیکٹر ہوگا جو کہ ریپیٹیڈ ہوگا اور اٹریٹیو سے بھی لوگا سٹارٹ کرتے ہیں لیٹ سیوی نپ آن ایکس پلس 1 2 پلس ایکس سکوائر پول سکوائر اس ایکوال ٹو اسے ہم کانسٹینٹ کے ساتھ لکھیں گے دو ہمارے پاس یہ پہلا ہے ایکس پلس 1 کانسٹینٹ لیں گے اے پلس اب یہاں پہ سکوائر ہے تو ایک دفعہ اس کی پاور 1 ہوگی اور ایک دفعہ سکوائر کے ساتھ آئے گا ایکس پلس بھی سکوائر ہے پلس 2 پلس ایکس سکوائر پول سکوائر اب جب کانسٹینٹ فیکٹر ہوتا ہے تو ہمارے پاس دو ساتھ ہیں ب کے ساتھ ایکس آئے گا اور پلس سی ایسے ہی لکھا جائے گا اسی طرح سے یہاں پر دو اور ای لے لیتے ہیں تو دو کے ساتھ ایکس آئے گا یہ ماں پاس ہو جائے گی ایکس سکوائر بان اب ہم اس کا ایسے ہم لیں گے ایکس پلس ایکس پلس ایکس سکوائر کا ہول سکوائر پلس بی ایکس پلس سی ایسے ہی لکھیں گے اور یہ ہمارے پاس آ رہا ہے ایکس پلس پان یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا اور یہاں سے ایکس پونین اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اور پاکر ہمارے پاس آئے گا دو پلس ایکس سکوائر پلس یہ براکتے ہیں ڈی ایکس پلس ای اب دو پلس ایکس سکوائر کا ہول سکوائر ہے یہ اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اور ایکس پلس ایکس سکوائر اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا اب سیم دنومینیٹر ہیں یہ کینسل سی ایکس ایکس سکوائر کا ہول سکوائر پلس بی ایکس پلس سی ایکس پلس مان دو پلس ایکس سکوائر پلس دی ایکس پلس ای ایکس پلس و اب ہم اسے اور سورپ کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہو جائے گی ایکویشن ٹو اسے سورپ کرتے ہیں یہاں پر ای 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 سے ہی آئے گا اس پلکت کا ہول سکوائر ہے تو یہ ای پلس ب ہول سکوائر والے فارمولے سے سورپ ہوگا ڈائریٹ کر رہے ہیں ایکس سکوائر ہوتا ہے تو ٹو ٹو سا فور پلس ٹو فارمولے کا ملٹیپلائی ہوگا ٹو اور ایکس سکوائر کے سا ٹو ایکس سکوائر آئے گا پلس بی کا سکوائر مینز ایکس 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 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو بی ایکس سکوائر پلس ون کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو بی ایکس سی ایکس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا سی ایکس سی ون کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو اس پلکٹ کو فیلحال ہم ایسے ہی رکھتے ہیں پلس ڈی ایکس اکس ای ملٹیپلائے ہوگا اکس کے ساتھ اکس ای ملٹیپلائے ہوگا وان کے ساتھ پلس کے او سی اکول تو ا اندر ملٹیپلائے ہوگا تو ہاں پاس آئے گا 4 ا پلس 4 اکس سکوار پلس اکس ریس پاور 4 پلس اب اس پریکٹ کو اس پریکٹ کے ساتھ ملٹیپلائے کرتے ہیں تو 2 کو ملٹیپلائے کرتے ہیں پہلے اس پورے بریکٹ کے ساتھ پھر x سکوائر کو اس پورے بریکٹ کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے 2 ملٹیپلائے ہوگا تو 2B x سکوائر پلاس 2B x پلاس 2C x پلاس 2C اب x سکوائر کے ساتھ اس پورے بریکٹ کو ملٹیپلائے کریں گے تو پلاس B ایکس سکوائر ایکس سکوائر تو ایکس کی پاور ماہ پاس آجائے گی فور پلس بی ایکس یہاں پر ون ہے یہاں کے ٹو ہے تو ایکس ریس پاور تھری پلس ایکس ریس پاور فور ایکس اب سی کے ساتھ کرتے ہیں سی ایکس کیوٹ پلس سی ایکس سکوائر اور یہ از ایٹس لکھیں گے دی ایکس سکوائر پلس دی ایکس پلس ایکس پلس ایکس پلس ای سی ایکس سی ایکوائی ٹو اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایکس ریس پاور فور ماہ پاس کون سا آ رہے ہیں یہ ہے ا پھر ماہ پاس بی آ رہا ہے یہاں پر ماہ پاس ہے ایکس ریس پاور فور پلس اب ایکس کیوٹ والے کون سا ہیں انہیں لیکھ لیتے ہیں ایکس کیوٹ میں ہمارے پاس آ رہا ہے بی پلس سی کامل لیتے جائیں گے اسی طرح سے پلس ایکس سکوائر والے لیکھ لیتے ہیں پلس ایکس سکوائر والے لیکھ لیتے ہیں ٹو بی پلس ٹو سی پلس ٹی پلس ایکس سکوائر والے لیکھ لیتے ہیں ایکس ایکس سکوائر والے لیکھ لیتے ہیں اس لئے ہم ایکویشن ٹو کے اندر ایکویشن ٹو کے اندر ایکس کی ویلیو پوٹ کریں گے کہ ہمارے پاس یہ زیرو ہو جائے اور ہم ایکی ویلیو یہاں سے فائن کر سکتے ہیں مائنس ون رکھیں تو یہ ہمارے پاس زیرو ہو جائے گا ہم لے رہے ہیں ایکس کو ایکوال مائنس ون کے پوٹ ایکویشن ٹو ایکویشن ٹو کے اندر ہم ایکس کی ویلیو رکھیں گے مائنس ون ایکویشن ٹو ہے ہمارے پاس سینن ایس ایکوال ٹو ا جہاں جہاں پر ایکس ہے وہاں پر ہم رکھیں گے مائنس ون اس کا سکوائر ہے اور پھر خور پہ بھی سکوائر ہے به بھی سکوائر ہے ل 약 سے منبس ہے بھی jumping مائنس ون بھی سکواء plus d minus 1 plus e minus 1 plus 1 یہ ہمارے پاس اس طرح سے بچائے گا 2 minus کا سکوار لیں گے تو پلاس 1 آئے گا 2 plus 1 اور پھر اس کا whole سکوار ہوگا plus minus b plus c minus 1 ہے plus 1 ہے تو یہ 0 ہو جائے گا 2 plus minus 1 کا سکوار 1 ہی ہوگا plus minus d multiply ہوگا minus 1 کے ساتھ تو minus d ہو جائے گا plus e اور minus 1 plus 1 ہے تو یہ 0 ہو جائے گا 7 is equal to a plus کریں گے 3 اس کا سکوار plus یہ 0 ہے multiply ہوگا ان brackets کے ساتھ تو 0 کرتے گا ان کو plus یہ 0 یہاں multiply ہوگا تو 0 کرتے گا اب ہم یہاں سے e کی value find کر سکتے ہیں 7 is equal to 3 3 is a 9 تو ہمارے پاس آئے گا 9 a e کی value ہمیں چاہیے 7 upon 9 a یہ ہمارے پاس آ رہا ہے 7 upon 9 اب ہم equation number 3 کے اندر equate کر کے values کو واقعی کی values find کر سکتے ہیں ایکویشن 3 دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس a plus b a کی value ہمیں معلوم ہے b کی value ہمیں یہاں پر a کی value پورٹ کر کے معلوم کر لیں گے تو a plus b x raise power 4 is equal to اس سائٹ پر ہمارے پاس x کے کوئی x raise power 4 نہیں ہے ہم 0 لکھ لیں گے a plus b is equal to x raise power 4 is side پر آکے 0 سے divide ہو گا 0 ہو جائے a ہمارے پاس equal 7 upon 9 k plus b is equal to 0 b ہمیں find کرنا ہے تو b تو یہ رہنے دیتے ہیں اور یہ value جب اس side پر آئے گی تو sign change ہو جائے b ہمارے پاس c b کی value put کریں گے تو c value ہمارے پاس آ جائے گی b plus c x cube is equal to 0 equal ہمارے پاس نہیں ہے b plus c is equal to 0 b کی value minus 7 upon 9 plus c ہمیں find کرنا ہے c is equal to s side پر آئے گا تو plus 7 upon 9 اب ہم اسی طریقے سے equation number 3 کے اندر یہاں پر ہمیں a b c اور d آ رہے ہیں دو values آ رہی ہیں تو find نہیں کر سکتے یہاں پر بھی ہم نہیں find کر سکتے تو یہاں سے find کر لیتے ہیں 4 a a اور c کی value ہمارے پاس ہے اچھے یہاں سے find کر سکتے ہیں کیونکہ a b c تین و values ہم ان کے اندر ہاں یہ values پوٹ کر کے اٹھے ایکیشن نمبر 3 ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس 4 a plus 2 b plus c plus d x سکوائر اسے ایک پڑ سکوائر والی بھی ہمارے پاس یہاں کوئی value نہیں ہے تو ہم 0 کے equal لے رہے ہیں 4 a ہے ہمارے پاس multiply sign میں use 7 upon 9 plus 2 b ہے minus 7 upon 9 plus c ہمارے پاس 7 upon 9 plus d اور x x سکوائر اس سائل پرا کے ڈیوائید نہیں ہو رہا ہم اسے multiply کر لیں گے 4 7 سے 28 upon 9 plus minus یہ بلا plus اور یہ minus multiply ہوں گے تو minus کے sign آئے گی 2 7 سے 14 upon 9 plus 7 upon 9 plus d is equal to 0 آپ ان کا LCM لے لیتے ہیں جب light fraction ہوتا ہے ہمارے پاس means denominator میں ایک ہی نمبر آرہا ہوتا ہے تو وہ اس کا LCM آئے گا اور اوپر 21 پلاس آئے گا پلاس d as it is equal to 0 d کی value ہم find کر رہے تھے d یہ بڑھ رہے گا اور یہ اس سائٹ پر جب آئے گا minus 21 upon 9 d کی value ہمارے پاس آرہ رہی ہے minus 21 upon 9 یہ cancel بھی ہو جائے گا تو اسے cancel کر دیتے ہے اور شوہ میں آجائے گا 37 سے 21 3 3 9 d is equal to minus 7 upon 3 یہ value اس نہ پاس آجائیں کہ جتنا شوہ ہو سکتا ہے اتنا شوہ ہم سکتا آجائیں آجھا اب ہم معلوم کریں گے value equation number 3 میں دیکھیں x squared یہا پر x سے x والی term سے b c 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 کیونکہ c 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 4A plus 2C plus E is equal to constant ہے constant ہمارے پاس equal تھا 7 کے تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا 4A تھا ہمارے پاس 7 upon 9 plus 2 C تھا 7 upon 9 plus E is equal to 7 cancel نہیں ہوگا multiply کر لیں گے 7 4s of 28 upon 9 plus 2 7s of 14 upon 9 plus E is equal to 7 E ہمیں find کرنا ہے E کو یہاں رہنے دیتے ہیں 7 اور یہ سائٹ پر آئیں گے تو minus کا 28 upon 9 اور minus E کا 14 upon 9 یہاں پہ ہم اپنی آس آنے کے لیے 1 لیٹھ لیتے ہیں E is equal to LC ہم لیں گے اس کا 9 آئے گا 9 7 سے 63 minus 28 minus 14 E is equal to minus minus والے پلاس ہو جائیں گے اور 63 میں سے minus ہوں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا 21 upon 9 cancel ہو جائے گا 33 سے 9 37 سے 21 تو E ہمارے پاس آ رہا ہے 7 upon 3 اب یہ ساری ویلیوز ہم نے find کر لیں اب ہم ان کو put کر دیں گے equation 1 کے اندر equation 1 ہے اب equation 1 کے اندر پوٹ کریں گے تو یہ ایسٹیز رہے گا X plus 1 2 plus X square کا whole square is equal to A کی جگہ ہم A کی value لکھیں گے A ہمارے پاس equal آ رہا تھا 7 upon 9 اور denominator میں X plus 1 plus B تھا minus 7 upon 9 X اس کے ساتھ ہے plus C تھا ہمارے پاس 7 upon 9 اور denominator میں 2 plus X square plus T کی value ہمارے پاس آ رہی تھی minus 7 upon 3 X plus E تھا 7 upon 3 اور denominator میں ہے 2 plus X square کا whole square is equal to اب دیکھیں یہ 7 کے ساتھ multiply ہو چاہے گا تمہارے پاس آئے گا sorry 7 upon 1 کے ساتھ مجھے denominator میں 1 ہوتا ہے لیتھنے چاہیں تو 7 اور 1 multiply ہوں گے تو 7 once a 7 اور 9 multiply ہوگا X plus 1 کے ساتھ plus اب یہاں پہ پہلے سے solve کر لیتے ہیں same denominator آ رہا ہے تمہارا بس denominator میں 9 ہی آئے گا اور اوپر minus 7 X plus 7 2 plus X square last یہاں پہ بھی same denominator ہے تیل سے ہم 3 ہی آئے گا minus 7 X plus 7 اور پہنگ میں 2 plus X square کا whole square اب یہ اس طرح سے ہو جائے گا یہ تیسٹیز رہے گا 7 upon 9 X plus 1 یہاں پہ پانے لکھ لیتے ہیں یہاں پہ پانے لکھ لیتے ہیں یہ دونوں multiply ہوں گے اور یہ multiply ہوں گے اچھا یہاں پہ 7 چلیں ایک سٹیپ ہم کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آئے گا 9 2 plus X square plus 2 plus X square اور یہاں پہ ہم آباس آ رہا ہے minus 7 X plus 7 اور یہ 3 multiply ہوگا یہاں پہ نیچے plus X square کر whole square ایک سٹیپ اس پہ اور پڑھا لیتے ہیں 7 upon 9 X plus 1 plus یہاں سے ہم common لے سکتے ہیں 7 7 common لیں گے تو اندر مائے پاس آئے گا X plus 1 upon 9 2 plus X square plus یہاں سے 7 common آ جائے گا اندر مائے پاس آئے گا minus X آئے گا اس لئے ہم X کو اس سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور شروع میں 1 مائنس X سے لکھ دیتے ہیں 3 2 plus X square whole square مائے پاس آئے گا یہاں پر بھی minus X آئے گا اور پھر ہم اس step میں بھی آپ اس طریقے سے لکھیں اس کو یہ سیم ہو جائے 1 کو شروع میں لے آئیں اور minus X کو اس سائٹ پر